اسلام علیکم میں ہوں افسا کومل پاکستان کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا اس کا فیصلہ آج رات بارہ وجہ سے پہلے کرنا لازمی ہے اور اس مقصد کے لیے ایک پارلیمان کی جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ آج تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھے گی فیصلہ کرنے کے لیے آج دن کو جو ملاقات ہوئی اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے بوائکوٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے نتیجہ ختم ہوا لیکن اس کے بعد ایک کوشش کا سلسلہ ضرور جاری رہا پی ٹی آئی کو منع کے اس میں واپس لانے کے حوالے سے کیونکہ کل بیریسٹو گوھر صاحب کی طرف سے اپنے انٹیویو میں یہ کہا گیا تھا کہ اس عمل کا حصہ بنے گی ان کی جماعت اور اسی سلسلے میں انہوں نے کمیٹی کے لیے تین نام بھی بیجیں سنیے بیریسٹو گوھر کی گفتگو کمیٹین کے لیے ہم نام دیں گے نام آج ہی ہم فائنل کریں گے نام بیجیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم بوائکارٹ نہیں کریں گے ہم حکومت کو جگہ خالی نہیں کریں گے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بلوگ کریں گے کل بہت واضحی الفاظ میں بیریسٹو گوھر نے جو گفتگو کی آج اس سے مختلف بات کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے اب یہ جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے حوالے سے ناظرین بہت سارے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں اکثریت حکومت کی ہے کل اس کے بارہ عرقین ہیں جس میں سے آٹھ میمبران کا تعلق حکومتی اتحاد سے ہے جس میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہیں جبکہ اپوزیشن کی نمائندگی صرف چار عرقین کے پاس ہے جس میں پی ٹی آئی کے دو جبکہ سنی اتحاد کانسل پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل کے دو ہیں عرقین اس کے علاوہ جے یو آئی فے کا ایک رکن شامل ہے جے یو آئی فے بھی اپوزیشن کنسیڈر ہوتی ہے اب سنی اتحاد کانسل کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا بوائیکوٹ کیا گیا تو اپوزیشن کی نمائندگی صرف اور صرف اس پارلیمانی کمیٹی میں جے یو آئی فے کے واحد رکن کامران مرتضی صاحب کر رہے ہیں جنہوں نے یہ آئینی ترامی منظور کروانے میں قلیدی کردار ادا کیا جے یو آئی فے کی طرف سے سو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو حکومتی اتحاد کے آٹھ حرقین اور اپوزیشن کے ایک رکن یعنی کامران مرتضی صاحب ان کے اوپر مشتمل کمیٹی کی طرف سے چیف جسٹس کو جن شخصیت کو بھی نامزد کیا جائے گا کیا یہ فیصلہ ایک لارجلی قابل قبول ہوگا یا شروع صحیح متنازع ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو آئینی ترامیم ہے جس انداز میں وہ پیش کی گئی اور منظور ہوئی تمام ہمارے ناظرین اس سے بخوبی آگاہ ہیں میڈیا پہ بھی اس کی بہت کوریج ہوئی اور ہر طرح کے تفسرے بھی ہوئے ہیں آج پرائم منسٹر کی طرف سے ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے جو آزاد عراقین تھے ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کسی پارٹی کے ٹکٹ انہوں نے ان کے پاس نہیں تھے بلکہ آزاد حیثیت سے جیتے تھے اور پھر اس کے بعد کسی جماعت کے اندر شامل نہیں ہوئے تو میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئے اس بات کے اوپر قائم ہے کہ یہ عراقین آزاد نہیں بلکہ منحرف ہونے والے پی ٹی آئے کے ممبرانے قومی اسمبلی تھے اور باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئے ان کے اوپر بہت تنقید کر رہی ہے بلکہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ انحراف کرنے والوں کو غدار تک قرار دے رہے ہیں پارٹی کا لیکن یہ ساری بحث کے دورانی جسٹس جمال خان مندخیل نے مخصوص نشستوں کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں اپنا تفصیلی اختلاف وہ سامنے رکھ دیا ہے اس کا ہم آپ کے لئے خلاصہ بیان کریں گے کیونکہ وہ بہت تفصیلی ہے یہ ورڈ ٹو ورڈ سیم نہیں ہے لیکن ایک خلاصے کے طور پہ آپ کو بتاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے امیدوار آزاد نہیں بلکہ پی ٹی آئے کے ہی تھے مگر آروز نے غیر قانونی طور پر انہیں آزاد قرار دیا جسٹس مندخیل کی طرف سے اس بات پہ حیرانی کا اظہار کیا گیا ہے کہ کئی سینئر وقلہ پی ٹی آئے کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ان کے ساتھ منسلک تھے مگر کسی نے بھی آروز کے فیصلے کو آروز کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا سو یہ ان کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے یہ ایک طرح سے پی ٹی آئے کے موقف کو سپورٹ بھی کر رہی ہے لیکن وہ غلطی بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے جس کی بنیاد پہ یہ ساری صورتحال پی ٹی آئے کے لیے بنی تو ہم حکومت سے ضرور یہ آج پوچھیں گے کہ یہ جو آرکین ہے جنہوں نے ووٹ دیا قومی اسیملی میں یہ ان کی نظر میں آزاد تھے یا یہ پی ٹی آئے کے میمرانے قومی اسیملی ہیں آزاد تھے تو پی ٹی آئے کو انگیج کیوں کیا جارہے تمام چیزیں پہ ہم بات کریں گے اور ایک اور خصوصی ذکر ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے بھی تفصیلی فیصلہ ان کا جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے جسٹس منصور جو سینئر ترین جج ہے آج موضوع گفتگو ہیں سب کی نظریں ہیں کہ اگلے چیف جسٹس وہی ہوں گے یا ٹاپ تھری میں سے کسی اور کا نام آئے گا تو ان سمیت آٹھ اکثریتی جو ججز آئے بان تھے ان کی وضاحتوں کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے کیونکہ ابھی اپیلوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا لہٰذا فیصلے پہ عمل درامت نہ کرنے سے توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی اختلافی ججز آئے بان کی بات کو انڈورس کرتے ہو انہوں نے یہ بات کہی ہے تفصیلی طور پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں جو تمام شخصیات ہیں ہمارے ساتھ پروگرامل ہوں گی وہ قانونی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ولید اقبال صاحب سینٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنما ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت کی نمائندگی ہوگی بیریسٹر اکیل ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور بیریسٹر سعاد رسول صاحب بھی اپنا اوپینین دیں گے ولی صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں کیا وجہ بنی کہ آپ نے کمیٹی کے لیے نام بھی پیش کیے اپنے تین عرقین کے لیکن اس کے بعد شریک نہیں ہوئے اس کے پارٹی نے جو فیصلہ کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی جی وہ آپ نے درست فرمایا کہ ابتدائی طور پر تو نام دے دیئے تھے اور وہ پارٹی شیرمن نے بطور پارلیوانی لیڈر کے جس طرح سے بھی آپ سمجھیں پروسیس کا حصہ ہونے کے لیے دیئے لیکن پھر کل اس کے بعد جب پولٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں اس بات کا جو اجتماعی رائے تھی وہ تھی کہ یہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہی اور یہ اس کو کمیٹی میں جو ہے اس کی کسی بھی فیصلہ سازی میں شرکت جو ہے وہ اس کو پھر ایک طرح سے جائز جن ترامیم کو ہم مسترد کرتے ہیں جن ترامیم کو ہم ناقابل قبول کہتے ہیں جن ترامیم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک غیر نمائندہ پارلیمنٹ نے جو ہے اس میں پاس کی نمبر دو ایک غیر شفاف طریقے سے پاس ہوئی نمبر تین انگریجی کا لفظ ہے کوئرشن یعنی کہ دباؤ میں ڈال کے لوگوں کو ووٹ کر آیا گیا اور اس میں ابھی پی ٹی آئی کے چار اراکین جو نیشنل اسیمبلی کی ہیں ان کی تو الگ بات ہے میں تو سینٹ کی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دو اراکین جو بی این پی مہنگل کے ہیں انہوں نے کن حالات میں ووٹ دیا اور ان کی کیفیت کیا تھی یہ ذرا دیکھ لیا جائے نسیمہ احسن صاحبہ ان کا آج بھی بیان سامنے آئے بلی صاحب مگر آپ مجھے یہ فرمایے گا اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے غیر نمائندہ اور یہ سارے کرپٹ پریکٹسز کرپٹسز کوئرشن ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو یہ ایمینڈمنٹ ہوئی ہے اس کو ہم نہیں لیجٹرمائز کرنا چاہتے اور اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور خاص طور پر یہ ہمارا موقف یہ ہے کہ پارلیمان مداخلت کر رہی ہے عدلیہ کے معاملات کے اندر تقرری چیف جسٹس کی بینچوں کی تشکیل اور ججز کی ایویویشن پارلیمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے آپ لوگوں سے یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں سوال کرنے کی آپ مختصرین اس کا جواب اگر دے سکے یہ جو آپ کمیٹی کو بھی مسترد کرتے ہیں ترامیم کے طریقہ ایکار کو اور کچھ سوالات بھی اٹھاتے ہیں جس میں ہم تفصیلی بات کریں گے پروگرام میں لیکن اس دن مولانا کو تو سراحہ علی زفر صاحب نے بھی سینٹر علی زفر صاحب نے بھی اور آپ لوگوں نے ترامیم کی تو وہاں پر مخالفت نہیں کی آپ نے طریقہ ایکار کے اوپر ہی سوال اٹھایا تو مولانا کو جو سراحہ گیا اس کی کیا وجہ تھی مولانا کو سراحہ گیا پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پہلے راؤن میں جس طرح سے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی ترامیم کو یا ترامیمی پیکج کو اور وہ اگست کے آخری اوائل میں جو تھا اس کو جو انہوں نے سٹینڈ لے کے بلک کیا سب سے بڑی اور قابلت احسین بات تو وہ ہے اور پھر اس کے اندر تو پنجابی میں جیسے سے کہتے ہیں نا اخیر کر دی ہوئی تھی انہوں نے اس امینڈمنٹ میں اور اس میں میں پنجابی کا ایک اور لفظ کہہ دوں گا انی پادی تھی حکومتی اتحاد نے جو کر دیا تھا اور تھانکس ٹو اور میں سمجھتا ہوں قابلت احسین بات ہے تھانکس ٹو مولانا فضل و رحمان تھانکس ٹو جی ایو آئی ایف کہ انہوں نے سٹینڈ لیا اس کانٹیکسٹ میں آپ ان کو تو جی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک اور بری اہم بات ہے میری میری عرض یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو اخیر کر دی جو انی پادی جو وہ امینڈمنٹ تھی اس پہ تو لیسر آف دی ایول جو امینڈمنٹ آئی ہے اس وہ تو کم از کم باوجود جو گورنمنٹ کرنا چاہی تھی اس کو گلک کرنے میں پھر بھی مولانا نے مصبت کردار ادا کیا ایک شخص کو ایک شخص کو ادالت ہو یہ کی بات ہے میں بریسٹر اکل ملک صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں ولی صاحب ہم حکومت کا پوائنٹ آف یو شامل کرتے ہیں حکومتی ترجمان ورائے کانونی امور بریسٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں جس بنیاد پہ ولی صاحب اور ان کی جماعت اختلاف کر کے آج اس پارلیمانی کمیٹی میں نہیں بیٹھے ہیں کچھ ویسی ہی بات ایچ آر سی پی کیا تھوڑی در پہلے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور یہ ہمارے لئے ایتھارٹی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان میں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے پارلیمانی یہ حکومت کو خاص برطری فرام کرتی ہے ایچیف جسٹس کا انتخاب کرنے کے حوالے سے کس طرح بیلنس ہے یہ جو کمیٹی ہے پی ایم ایل این کے چار ایک ایم کیو ایم تین پیپلز پارٹی آپ لوگ کے پاس اکثریت ہے تو آپ قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں آپ کے لئے قابل قبول ہوتا یہ کہ حکومت اکثریت سے چنتی بسم اللہ الرحمانی بہت بہت شکریہ افسر صاحبہ میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ یہ پی ٹی آئی نے بھی جب اپنی پارٹی ریجسٹر کروائی ان کے منفیسٹو میں بھی تھا کہ تمام طرح سے پولٹیکل پارٹیز کی نمائندگی اس پارلیمانی کمیٹی میں ہونی چاہیے جو جیجز کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے ہے and this is part of the record آپ ایسی پیسی بھی چیک کر سکتی ہیں کہ ان کا جو منفیسٹو وہاں پہ پہ پہلا ریجسٹر پارٹی کی انہوں نے کرائی تو اس ٹائم بھی تھا یہاں پہ ہم نے ٹائم ان اگین کہا کہ ہماری جو پارلیمان کی یا پولٹیکل پارٹیز کی پولٹیکل پارٹیز تو نہیں پارلیمان کی اب آبیسلی پارلیمان میں پولٹیکل پارٹیز کے ہی ریپیزنٹیوز ہوتے ہیں ان کی نمائندگی جو ہے وہ باقاعدگی سے ایک میننگ فول ایک پرپس فول ریپیزنٹیشن ان کی ہونی چاہیے اور یہ ہم نے وہاں پہ ایک سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائی آپ حکومت کا کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی آٹھ سیٹیں ہیں یا آٹھ ووٹس ہیں اس حوالے سے نہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے and we are not going to force our judgment یا ہمارا آپ کی بات کو انڈورز کر رہے ہیں even آپسیشن کے نام پہ اس وقت صرف جی یو آئی کے کامران مرسا صاحب ہیں وہ تو روح رواہ ہیں ان آئینی ترامین کے وہ کیسے آپ کی بات مخالفت کر رہے ہیں پی ٹی آئی یا سویات کانسل through and through اس پورے process میں ساتھ رہی ہے پوری negotiations بھی کرتی رہی ہے کوئی خاص ان کو اعتراض بھی نہیں تھا اس ساری چیز پہ نہ کوئی counter amendment آئی ان کی طرف سے جب یہ پورا amendments کا procedure ہو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہم وائک آٹ کر رہے ہیں وائک آٹ کیا کیا پہلی دفعہ جب کیونکہ voting process میں میں تو خود تھا وہاں پہ پہلی دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی یہ bill leave to grant ہم کر دیں اس پہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم اس کے against پھر اٹھ کے وائک آٹ کیا اندر چلے گئے اور پھر آخری میں جب وہ منظور ہونے والے تھی پھر آگے اور ترمیم بائی ترمیم چلتے تو شاید وہ ایسا کوئی counter چیز کر دیتے اور کوئی ایسی بات کر جاتے کہ اگر واقعی تین اعتراض ہوتا تو شاید ہمیں بھی enlighten کر دیتے سب چیزوں سے تو انہوں نے اپنا اپنا فاصلہ رکھا ہے وہ یہاں سے گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں فاصلہ تو رکھا نہیں فاصلے تو انہوں نے بڑے دوریاں کم کی سیاسی جماعتوں سے ساری سیاسی جماعتوں سے سوائے حکومت کی سیاسی جماعت ہے پی ایم ایل این اس کے علاوہ سب سے انہوں نے تو حاصلہ حاصلہ بات ہونی چاہیے اچھی بات ہے اب جب آئیں تو اب وہ قوانیومیٹی میں ان کی ریپیزنٹیشن ہے اور ان کو آکے بے شک جس طرح کئی ججز جو ہیں فل کورٹ تلافی نوٹ پہ لکھتے ہیں وہاں پہ لکھیں اس کی ڈیلیبریشنز ہوں گی اور وہ وہاں پہ ریزنی بیرستر ساد رسول صاحب پہلی بار ہمارے پروگرام میں ہماری خصوصی درفاز پہ شریک ہوئے ہیں آپ کو ویلکم میں پروگرام میں کہتی ہوں اب یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے پارلیمانی کمیٹی یہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے عام الفاظ میں بھی آپ بات کرتے ہیں اکثر تو اس میں سمجھا سکیں کہ متنازع ہوگا فیصلہ ان کا جو بھی ہوگا کیونکہ حکومت کی واضح اکثریت ہے ابھی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے ایچ آر سی پی کی طرف سے بھی اس کے اوپر سوارات اٹھائے گئے ہیں اور تشویش کا اظہار کیا گیا دیکھیں میں اس میں بس احترام احترام گزارش کروں کہ بیرسل صاحب نے سیاسی بات حرست کی ہو ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو کہ بیرسل صاحب کی کنونسنگ کے اوپر پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہو گئی اور ایمکی ایم بھی ساتھ شامل ہو گئی اور پی ٹی آئی بھی قائل ہو گئی اور باقی بھی سب قائل ہو گئے لیکن ملک صاحب ایک وکیل بھی ہیں یہ ہم مجھ سے بہتر اس بات کو بتائیں گے کہ ایک کچھ آئین کے بنیادی پرنسپلز ہیں ان بنیادی پرنسپلز کے اوپر اگر سب لوگ بھی قائل ہو جائیں تو آئین کے اندر وہ ترمیم نہیں کی جا سکتی let's say for example کہ اگر two-thirds majority پاکستان کی پارلمنٹ کی اس بات پہ قائم ہو جائے کہ ہم minorities کا right to life ختم کر دیتے ہیں تو کیا کریں گے اس کے بعد ہم کہیں گے کہ کیونکہ تمام پارٹیز نے کہہ دیا ہے آج کے بعد پاکستان کے اندر right to life نہیں ہے یا right to property نہیں ہے اگر کوئی fundamental right violate کر دیتے ہیں آئین کے کچھ بنیادی پرنسپلز ہیں جن کو آپ تمام consensus کے ساتھ بھی violate نہیں کر سکتے اس کے اندر سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ judiciary independent ہوگی آئین پاکستان کے اندر جو structure ہے وہ یہ ہے کہ جتنی constitutional litigation ہے جس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے constitutional bench بھی بن رہا ہے یہ جو آئینی bench ہے آئینی cases کی بات ہو رہی ہے ان تمام کے اندر حکومت ایک پارٹی ہوتی ہے آپ constitutional case صرف تب کرتے ہیں جب ایک طرف حکومت پارٹی ہوتی ہے میں نے حکومت کا کوئی اقدام challenge کر دیا کوئی قانون challenge کر دیا کوئی prime minister کا order challenge کر دیا کوئی cabinet کا decision challenge کر دیا یہ تمام constitutional cases ہیں ایسے cases کے اندر کیا حکومت جو اس case میں مدعی ہے جس کے حق میں یا خلاف فیصلہ ہونا ہے کیا وہ ایک ایسے judicial commission سے جس میں اس کی majority ہے خود تائین کرے گی کہ یہ مقدمہ کون سونے گا کیا میں جس کا مقدمہ ہے وہی تائین کروں گا کہ bench کون سا سونے گا دوسری بات پارلمانی کمیٹی کے اندر بھی دو معروف وقلہ بھی شامل ہیں تو اس پر بھی اگر آپ اس میں بھی گزارش پارلمانی کمیٹی کے اندر بھی effectively دو باتیں ہو رہی ہیں خواہ opposition کے M&A's ہوں خواہ government کے M&A's ہوں یہ تمام لوگ سائلین ہیں حکومت کے سامنے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سائل ہے وہ پک کرے گا کہ میری administrative machinery chief justice کی کون چلائے گا اور آخری بات میں اس میں کرتا چلوں کہ ملک صاحب کو میں نے پہلے بھی سنا اور بھی جگہ پہ انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ کہا کہ اس کمیٹی کا کام ہوگا کہ وہ تمام لوگوں کے academic اور professional credentials evaluate کر کے کوئی فیصلہ کریں اگر واقعی یہ کریں گے تو دو گزارشات ایک یہ کہ آپ justice منصور علی شاہ کو academic اور professional credentials کے اوپر supersede نہیں کر سکتے نہ ان کو کر سکتے نہ justice منی بختر کو کر سکتے اگر کسی کا بھی خیال ہے تو میرا خیال ہے یہ challenge ہو جائے گا اس سے بھی زیادہ دوسری بات جب آپ کسی کے credentials اوکے کر دیکھ کے کہیں گے یہ fit نہیں ہے chief justice بننے کے لیے تو کیا وہ پھر بھی bench کے اوپر شامل چو کیا اچھا یہ بات icj نے بھی international commission for jurists نے بھی یہ بات جی اور ایک اس کے اندر اگر two-thirds majority نہیں بنتی اس parliamentary committee کے اندر اگر صرف 60% majority کے ساتھ ہوتا ہے 50% کسی کی majority ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا کیا یہ parliamentary committee ہمیشہ کے لیے تا روز حشر ہم ایک acting chief justice کے ساتھ چلتے رہیں گے کیونکہ parliamentary committee کے اندر two-thirds majority نہیں ہوئی اس کے consequences بتانے چاہیے تھے اس amendment کے اندر جس وجہ سے میرے خیال میں کچھ ناقص بہت سے ایسی باتیں ہیں جن کو واضح طور پر اڈریس نہیں کیا گیا ایک شورٹ بریک واپس آگے اس پروگرام میں ہماری خصوصی طور پر بات یہی ہوگی کہ آج کیا فیصلہ سامنے آئے گا اگلے chief justice کون ہوں گے top 3 جو جج ساہبان ہے انہی میں سے کوئی ہوں گے کیا سر آئی ہر طرح کی ہے سب پہ بات کریں گے ایک شورٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے بعد جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اس نے تیہ کرنا ہے کہ آئندہ chief justice کون ہوں گے اس کی dead line آج رات 12 بجے تک ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی خبر سامنے نہیں آسکی کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کا وائکوٹ کیا ولید اکبال صاحب اب آپ کو ترامیم کے اوپر تو اعتراض ہے لیکن اب آج بحث یہ ہے کہ سینئر ترین جج justice منصور علی شاہ کوئی اگر نامزد کر دیا جاتا ہے تو یہ intensity آپ لوگوں کے تشویش اور خدشات کی کم ہو جائے گی حکومت بھی اپنے خدشات ظاہر کر چکی کہ وہ election audit کھول دیں گے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا آپ لوگوں کی حسلہ افضاء ہو جائے گی صورتحال آپ کے لئے اگر انہی کو نامزد کر دیتی ہے یہی پارلمانی کمیٹی جس پہ آپ کو اعتراض ہے دیکھیں جی میں مفروضوں پر کیوں بات کروں اور excuse me میرے پاس یہ اپنی پارٹی کی جاری کردہ statement بھی ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ a band of criminals is going to decide کہ یہاں منصف کون ہوگا تو اس لئے میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ یا اس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی پارٹی بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں فلان کو نہ کریں تو یہ ہے غلط ہے whatever یہ بات شروع ہوئی تھی ایک شخص کو اور ایک فرد واحد کے عدے کو طول دینے سے یہ جب پہلے راؤن میں اس امینمنٹ کو لانے کی کوشش کی گئی ٹھیک ہے مولانا رستے میں کھڑے ہو گئے تو یہ convert ہو کے کیا بن گئی ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے کیونکہ آپ نے خود ہی بتا دیا ہوں نے کسی خدشے کا اظہار کر دیا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں جس طرح ابھی سعید رسول صاحب نے بات کی کہ آئین کا بنیادی دھانچہ ہوتا ہے بنیادی ساخت ہوتی ہے اس کے سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے اور یہ اس پارلیمان کی اس طرح سے مداخلت ان کم از کم تین اہم معاملات میں چیف جسٹس کی تقرری جس میں تین میں سے ایک نام وہ چنے ایک پولٹیکل یا ایک پارلیمنٹری جو ستون ہے ہمارے ریاست کا وہ دوسرے ستون کے بارے میں یہ فیصلہ کرے دوسرا کانسٹیٹوشنل بنچیز کی تشکیل ٹھیک کہا سعید رسول صاحب نے کہ لٹگنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرا بنچ کیا ہوگا میرے موں میں خواہ کہ یہ جو ہمارے کلچر میں یہ بات آتی ہے کہ وکیل نہیں کرنا جج کر لو یہ حکومت نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آئے ہیں کہ یہ اب جج کر لیں گے کہ جی اپنی مرضی کا بنچ بنا کے خود اس مقدمے میں مددہی ہیں مددہ علیہ ہیں اور تیسرا ججیز کی ایویویشن یہ پارلیمنٹریانز کریں گے ججیز کی ایویویشن what business do they have ان کا کیا کام ہے یہ ہمارے برے صغیر کی judicial history میں اس کے اوپر تفصیلی judgments کچھ تیس چالیس سال پہلے آئی تھی ایک انڈیا میں ایک judgment آئی تھی supreme court advocates on record versus union of india اور اسی کو اس کے اصولوں کو اسی کے اصولوں کو ہمارے supreme court نے بھی adopt کیا تھا سجاد علی شاہ صاحب کے بنچ نے وہ 94 1994 کی judgment تھی 1996 میں الجہاد trust case آیا تھا جس میں ان تمام معاملوں میں ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو بھی بشک involve کر لیں ایک مشاورتی حد تک اور ایک input دینے کی اس تک لیکن فوقیت یا پرائمیسی judiciary کے معاملات میں judiciary خود ہی رکھتی ہے اس آئینی نظام کے اندر اسی لیے icj کا آپ نے پڑھ لیا اسی لیے hrcp نے آج کیا اور کچھ دن پہلے خان صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے کی بھیجی گئی ایک پٹیشن پر اقوام متحدہ بھی مجوزہ طرح میم کے اوپر اپنا رائے دے چکی ہے کہ یہ بالکل آزادی عدلیہ کے جو ہے خلاف اور اللہ کرے گی یہ جو شاخ نازک پہ بنا آشیانہ ہے یہ ناپائدار ہوگا بیریسٹر صاحب اب یہ جو سوالات رسول صاحب نے اٹھائے وہی بادولی صاحب بھی آگے لے کر گئے ہیں اب آپ جب قانونی ایک شخصیت ہے آپ سمجھتے ہیں ان معاملات کو تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو وکلا ہے آج یہ سوال بہت اٹھایا جا رہا ہے فاروق ایش نائک صاحب ہیں کامران مرسل صاحب تو آج بھی کوئی کیس پریزنٹ کر رہے تھے تو یہی جب ججز کو چیف جسٹس کو سیلیکٹ کرنے والی ٹیم میں ہوں گے تو یہ پھر کس طرح کیسز پریزنٹ کریں گے اور یہ کیا سیچویشن بنے گی یہ ممکن کیسے اس میں کیا کوئی مثال آپ ہمیں دے سکتے ہیں انٹرنیشنل اگر آپ کو مثال دوں اور اس کی جو بات کی گئی میرے بھائیں ہیں ولید اگوال صاحب دنیا پوری کے پارلیمان اٹھا کے دیکھ لیں کیا امریکہ میں جب آپ کی کوئی ویکنسی ابھی آپ کی فیوچر میں چار تاریخ امریکہ کے ہو جائیں گے الیکشنز اور جب یو ایس کے پریزنچل الیکشن ہوں گے اس کے بعد اگر ایس کے سپریم کورٹ افیر ایس کے امریکہ وہاں پہ کیا کنگریشنل ہیرنگز نہیں ہوں گی وہاں پہ کیا سینٹ کانفرمیشن نہیں ہوگی جید سائیبان کی جن کو اگر لیکن جید سائیبان بھی تو تاہیات کے لیے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کمیٹی یہ اکثریت میں ہو کر آج ان کا تقرر کر رہے ہمیں بھی کہتی کہ ہم بھی پیسیلٹ کے بجائے تاہیات ہی کر دیتے ہیں ہم نے کیا کہہ رہا تھا سب آپ نے اپنی مجھے سے وہ پریزیڈنچل اور سینٹ بھی الیکٹڈ ہیں وہ بھی ڈائیکٹلی الیکٹڈ فورمز ہیں امریکن کانسٹیٹango کے اندر تین ڈائیکٹلی ڈائیکٹڈ فورمز ہیں ایک ہے جو فیٹل کانغرس ان کے مزید الیکٹڈ فورمز بھی ہیں وہاں پہ جیدیشل سسٹم کے اندر ڈسٹرک جج سے لے کے جس کے لئے ایک تاؤن ووٹ کرتا ہے کہ میرا یہاں پہ جج کون ہوگا کچھ سٹیٹس کے انہہ ٹاؤن ووٹ کرتا ہے کچھ کے انہہ کاؤنٹیز ووٹ کرتی ہیں وہاں پہ اس طرح کا جڈیشل سٹرکچر ہے جس کو اگزیکٹیو نومنیٹ کرتا ہے لیجسلیچر اس کو ایک ہاؤس رپریزنٹ کرتا ہے دوسرا ہاؤس اس کو کنفرم کرتا ہے اس پورے سٹرکچر کے اندر سے آپ ایک اگزامپل پکڑ لیں کہ کیونکہ اس کی سینٹ ہیرنگ ہوئی تھی تو ہم یہاں پہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے لے جائیں گے جس میں حکومت کی مجورٹی ہوگی ایسے مطلب یہ نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں نا اگر آپ جس طرح ڈسٹرک کی بات کریں آپ کر لے نا آپ منصور علی شاہ صاحب کو نومنیٹ کریں ان کو کنفرم کریں انٹرویو کریں سوال جواب کریں سینٹ میں یہ کہ ایک ایک کلوز ڈور کے اندر بیٹھ کے آپ ایک بندہ نومنیٹ کریں گے ایکڈیمک کالیفکیشن میں نے یہ کہا ہے میں on record ہوں کہ تینوں all three judges all three senior judges they have a stellar academic and professional record it'll be very difficult for the members of the committee کہ two-thirds سے کسی کو reject کریں یا کسی کو ان تینوں میں سے کہیں کہ وہ ہم اس کو چوز کریں اس دوسرے judge کے اوپر اگر seniority principle کو follow نہیں کیا جاتا it will be very difficult in order of space رکھیں ساد صاحب یہ جو تین senior most judge صاحبان میں سے کوئی ایک ہوگا لیکن آگے جو پھر انہوں نے space create کی اگر ایک معذرت کر لیتے ہیں تو پھر دوسرے ہوں گے ورنہ پھر آپ آگے نکل جائیں یہ کیا کیا آپ کو ہوتا ہوانا اس کے دردہ تھوڑی سی confusion ہوئی اور اس قانون کو تھوڑا سا واضح کر لینا چاہیے جو draft کم از کم public consumption کے لیے ہم سب کے لیے میڈیا کے اوپر social میڈیا کے اوپر اس رات کو circulate کیا تھا جب senate کی کے اندر سے قانون پاس ہو رہا تھا تو اس draft میں لکھا تھا کہ پہلے تین کا پانل جائے گا اگر ان تین کے پانل میں سے ایک شخص کو offer کیا جاتا ہے کہ آپ chief justice بن جائیں اور وہ نہیں بنتا تو فورت بندے کو add کر لیا جائے گا اس پانل پر جو final draft اب circulate ہو چکا ہے جو gazette کے نوٹیفائی ہوا ہے جو national assembly سے پاس ہوا ہے اس کے دیسے تھوڑی سی تبدیل ہو چکی ہے اب procedure یہ ہے کہ آپ پہلے تین کے اندر سے جو top three کا پانل ہے اس کے دیسے parliamentary committee ایک شخص کو nominate کرے گی کہ یہ chief justice ہے اگر وہ شخص refuse کرتا ہے تو آپ number four پہ نہیں جائیں گے آپ انہی پہلے دو میں سے ایک دوسرے شخص کو nominate کریں گے اگر دو شخص refuse کر دیں تو آپ چوتھے بندے کو آپ add کریں گے اس ساری situation کے اندر میں اس کا conclusion بسا دہترام گزارش کروں اگر کسی وجہ سے آپ پہلے دو judge صاحبان کو جس کو حکومت ostensibly ان پہ کچھ reservations federal minister law minister کی reservations نظر آئیں جسٹس منصور علی شاہ پہ اور جسٹس منی بختر پہ اگر کسی وجہ سے یا یا فریدی صاحب کو offer بھی کر دیا جاتا ہے اور وہ نہ کہہ دیتے ہیں ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں تو حکومت will be bound to offer it to either justice منصور علی شاہ اور منی بختر before going to justice سمیر عدید خان to number four چیک ہے تو اب ان میں سے ایک اور انکار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا ایک shot break کی طرف جاتے ہیں ہمیں جب بیلان ہوگا تو تب ہی parliamentary committee کی طرف سے لیکن آج دو اہم اختلافی تفصیلی نوٹ سامنے آئے ہیں اس کو ہم ڈیبیٹ کریں گے ایک shot break کے بعد break کے بعد خوش شامدید بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو آج اختلافی نوٹ تفصیلی طور پر سامنے آیا ہے جسٹس جمال مندخیل کا ولید اکبال صاحب اس میں ایک یہ نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ یہ جو تفصیلی نوٹ ہے ان کا اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا آرو کا اس کے خلاف اپیلیں کرنا تھی لیکن لیکن وہ اس بات کے اوپر حیرت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت زارے وخلہ شامل تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا کیا وجہ ہے کہ انہوں نے آرو کے آرڈر کو چیلنج نہیں کیا آپ سے میں یہ جانا چاہوں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں حکومت کو آپ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیگل ٹیم کی طرف سے بھی کئی جگہوں کے اوپر کچھ سست روی رہی یا کوئی کتاہیاں ہوئیں جس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ساری چیزیں حکومت ون سائیڈر طور پر کر رہی ہے نہیں جی ہمارے وکیلوں کی طرف سے کوئی کتاہی نہیں ہوئی جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تین رکنی بینچ جس کے سامنے حامد خان صاحب کل پیش ہوئے علی زفر صاحب پیش ہوئے چیف جسٹس فیض عیسیٰ کی صبرائی میں جس میں بلے کو نشان چھیننے حالانکہ دنیا بھر میں اس فیصلے کے بارے میں کیا جو ہے سمجھا جاتا ہے اس کے باوجود وہ ڈھٹائی سے جو ہے اس کو ساتھ دیتا رہا ساتھ دیتی رہی ہے عدالت سو باعث جو ہے وہ ہمارے ایک طرف سے تو یہی آرگیو ہو سکتا ہے کہ وہ تھا دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اختلافی نوٹ جو ہیں ان کی اکیڈیمک ویلی ہوئی ہے یہ اس میں جو مرضی تشریح کرتے رہے ہیں کہ کوئی چیز بائنڈنگ ہے کوئی چیز نہیں بائنڈنگ ہے کوئی چیز پہ کنٹمٹ ہو سکتا ہے کسی چیز میں نہیں ہو سکتا جب آپ ایک بینچ میں مائنورٹی میں ہیں تو آپ کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے اور نہ آپ کو یہ حق اور اختیار ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اور بھی کچھ کہا ہے میں ولی صاحب زیادہ صاحب باتیں جو نے کہی ہے میں یہ کلیر کر دوں دیکھیں یہ جو یہ جو کنڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ گردانے والی چیز تھی اس کے اوپر یہ جو جسٹس میاں خیلنے ہے جو بھی لکھا ہے میں سمجھتا ہوں وہ فیکچول نہیں ہے اس موضوع کے اوپر الیکشن سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن موجود ہے وہ ایک وکیل بھی اور ایک امیدوار بھی تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نشان کا ہم سے لے لیا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی کا وجود ختم ہو گیا ہے مجھے پارٹی کا ممبر سمجھا جائے اس پہ فیصلہ ہی نہیں کیا گیا یہ اب مجھے نہیں بتا کیوں یہ اختلافی نوٹ میں لکھ رہے ہیں بیریسٹر صاحب آج جسٹس مندوخے لکھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی جو آزاد ارکین ہے یہ بلے کے نشان کے تناظر میں جو فیصلہ تھا وہ پی ٹی آئی کے تصور ہونے چاہیے تھے یہ غلط تشریح ہے اس کی آرو کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا اس کو پی ٹی آئی کو چیلنج کرنا چاہیے تھا انہوں نے غلطی کی سو پرائم منسٹر صاحب کیوں ماننے کو تیار نہیں آج وہ پھر ان کے منحرف ارکین کو آزاد ارکین کہہ کے آج بہت زیادہ سراہ رہے تھے دوسری طرف سینیٹرز کو بھی سراہ رہے تھے جو کہ قطن آزاد ارکین سینیٹرز نہیں تھے بی این پی کے کاسم صاحب جو ہیں سینیٹر کاسم صاحب انہوں نے آج آکے بیان دیا اپنا استیفہ جمع کرانے کے بعد سینیٹرز سے کہ چھے دن پر ایسی جگہ مہمان بنایا گیا تھا جہاں بہت سارے مچھر تھے اور مجھے ملیریا بھی ہو گیا میں بیمار بھی ہو گیا سو یہ پرائم منسٹر صاحب اتنی فخری انداز میں کیوں ان کو سلام پیش کر رہے ہیں دیکھیں میں اگر دو مند دے تو میں اس کی پوری وضاحت کر دیتا ہوں پہلی تو بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے بی این پی کے سینیٹرز کی بات کی بی این پی کے دو سینیٹرز ہیں اور پارلیمانی لیڈر کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں within the house جو آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں اب وہاں پہ یہ دونوں سینیٹرز جہاں انہوں نے کسی انسٹرکشنز جاری کی پارٹی کی لیڈر نے ضرور کی لیکن پارٹی کی لیڈر کی انسٹرکشنز جہاں وہ ایک اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہیں کہ بائنڈنگ ہاؤس کے اندر یا ہاؤس کی پروسیڈنگز میں نہیں ہو سکتی ہیں because وہ دو ہی سینیٹرز تھے ان کو نہ تو انہوں نے floor of the house پہ کھڑے ہو کے کسی امنمنٹ کی مخالفت کی پلکہ if anything he came on a wheelchair and he stood up and for each and every 27 امنمنٹ جو تھیں 27 کی 27 کے لیے وہ اٹھک بیٹے کو انہوں نے کی اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور آج جب سر وہ وہاں پر جب ان کو اختر مینگل صاحب نے کہ آپ مصطافی ہو جائیں تو انہوں نے استیفہ دے دیا اور استیفہ کے بعد ان کو کوئرس کر کے یہ پریس کانفرنس کروائے گی ہے and this is his son if you see twitter his son x پہ his son is saying کہ بھئی یہ ہمارے خلاف ہمیں زبردستی جو ہے پریس کانفرنس بھی کروائے گی and now they're playing with the fact that the party leadership is playing with the fact یہ تاثر ہو اب آپ رہے technicalities کے basis پہ آپ بات کر رہے ہیں لیکن جب یہ تاثر ہو نسیمہ صاحبہ سینیٹر صاحبہ آ کے آپ دیدہ ہو جائیں سینیٹ میں تو آپ پس پکر کرنے کی ضرورت ہے پرمیسٹر صاحب وہاں پہ اختر مہنگل صاحبی تھوڑی دیر موجود تھے جب یہ لوگ ووٹنگ کاسٹ ہوئی اس کے بعد ووٹ کے چلے گئے and secondly میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اب وہ ان کو کوئرس کر رہے ہیں ان کے اپنے ممبرز کو کہ وہ استیفت ہیں اور ایک نے تو دے بھی دیا نسیمہ صاحبہ کی اپنی ہی جو بات ہے دیکھیں میں بساد اترام یہ ضرور کہوں گا نسیمہ صاحبہ نے کہا کہ کوئی پریشر نہیں ہے ایک ویڈیو میں اسی ویڈیو میں نے کہا پریشر ہے یہ بات ہے کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں رکھے وہاں پہ پسٹول رکھے تو نہیں on the floor of the house you could have refused اور کیا آپ کو مار دیتے کوئی نہیں مارتا کوئی کچھ نہیں کہتا یہ فرمائی گا فرمائی گا میں آپ سے اختلافی نوٹ پہ تفصیلی کومنٹ تو بریک کے بعد کروں گی لیکن پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا اتنا زیادہ ان کو سیلیبریٹ کرنے سے بھی تھوڑا محتاط رہنا چاہیے تھا منحرف تو کسی بھی پارٹی کے عراقین ہو اور ایسی صورتحال کریٹ ہو کوئی فخر کی بات تو نہیں ہونی چاہیے دیکھیں بلکل بھی نہیں بلکہ پاکستان مصرم لیگ نون تو ایک ایسی پارٹی ہے جس جو منحرف عراقین کی وجہ سے ماضی میں سفر کر چکی ہے خواہو سینٹ کا الیکشن ہو دی کروں میں مجھے ہمدردی ہے بیرستر صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کو ایک بڑا مشکل پوائنٹ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہے لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بلکل ہی حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ مرضی سے آئے تھے اور پریشر میں کانفرنس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے بیرستر صاحب کو اس بات کا یقین ہوگا پاکستان کے طول وارز میں کسی اور شخص کو اس بات کا یقین نہیں کہ وہ مرضی سے آئے تھے اور پریشر میں کانفرنس کر رہے ہیں دیکھیں میرے لیے یہ سی ٹیمیت نہیں رکھتی if i didn't agree with this draft or any of the provisions of the amendment تو میں اس پہ ایک کہنے تاکر میں اگری نہیں کرتا جس طرح پی ٹی آئے کے جو منحر فارقین ہیں ان میں زین قریشی صاحب بھی شامل تھے لیکن یہ کہا گیا کہ ان کو رکھا گیا بیک اپ کے طور پر اب وہ پہلے غائب رہے ان کی پارٹی ان کے خلاف کاروائی اور انویسٹیگیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور باقی چار کے خلاف تو وہ کاروائی کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھ سے کہ یہ جو بات ہے کہ ہم بتائیں گے نہیں کوئی دباؤ ہے کوئی خفیہ بات ہے اس کو بھی کہیں اپنی سیاسی سمپتی کے لیے استعمال کر رہے ہیں دیکھئے دو بات ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے سیاسی سمپتی کے لیے شاید استعمال کر رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کی سٹراتیجیز میں کیا ہے لیکن بطور ایک شہری کانون کا طالب ہے میرے اس میں دو پوائنٹ ایوز ہیں ایک یہ کہ کسی پارٹی کے آج نون لی کے منعرف ہو جائیں لوگ کل پیپلز پارٹی کے ہو جائیں پی ٹی آئی کے ہو جائیں یہ ان پارٹیز کو اپنا ڈسپلن اپنے لوگ بہتر کرنے چاہیے انٹیگریٹی والے کرنے چاہیے یہ ایک سیاسی بات ہے لیکن اگر کسی وجہ سے بھی ہو جائیں پریشر میں ہو لالچ میں ہو کسی وجہ سے ہو تو جن لوگوں کو منعرف ووٹ پڑے ہیں وہ مہربانی کر کے اپنی چیس تھمپنگ نہ کریں نہ سینٹ میں دوہزار بیس ایک پوائنٹ اگر میں اسی پہ ہی کر دوں اب یہاں پہ دیکھیں مبارک زیب کی مثال لیں اس کے خلاف تو پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈ بھی کھڑا کیا تھا لیکن وہ آزاد جیتا اور اس نے آکے کسی پارٹی کو جوئن نہیں کیا وفاداری سرٹیفیکیٹ تو پی ٹی آئی کا نہیں انہوں نے جمع کر آیا وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے نیشنل سمیلی کی ویب سیٹ پہ الیکشنگ کی ویب سیٹ پہ الیکشنگ کی ویب سیٹ پہ انہوں نے اگر ویڈیو بنا دی تو وہ ان کی اوپر ہے ان کی کانشنس اوپر ہے ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ان کی تو خیر ابھی بہرحال کو تفصیل سامنے نہیں آئی ساد رسول صاحب سے ہم ان تفصیلی جو اختلافی نوٹ ہیں ان پر بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید وقت تھوڑا کم ہے میں کوشش کرتی ہوں بیریسٹر ساد سے ہم دونوں جو اختلافی نوٹ ڈسکس کر رہے تھے اس پر بات کرتے ہیں تو جسٹس مندخیل کی طرف سے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے اقرار بھی ہے اس میں کہ یہ پی ٹی آئی کی ساتھی منصوب ہونی چاہیے سیٹیں اور انکار بھی ہے کہ آپ کی نالائکی آپ نے آروک فیصلے کو چیلنج نہیں کیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو مندخیل صاحب کی جاجمنٹ کے اندر قانونی طور پر بہت سی بحث ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کیا بات کی لیکن اگر ہم اس کی پریکٹیکالٹی دیکھیں اس کے نرے کوئی دور آئی نہیں اور پی ٹی آئی کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے میری ولید اقبال صاحب سے اس پر تھوڑا سا ڈسیگریمنٹ ہے کہ آپ نے ایک لیگل سٹراتیجی بنائی اس میں کچھ سکم رہ گئے آپ کو کچھ چیلنجز فائل کرنے چاہیے تھے شاید نہیں کیے کچھ چیزوں کی چیمبر اپیلز فائل کرنی چاہیے تھیں ہیرنگ کے اندر بھی بات آئی آپ نے نہیں کی کوئی بات نہیں تمام لیگل سٹراتیجی پرفیکٹ نہیں ہوتی جب آپ ہائنسائٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتر کرنی چاہیے تھیں شاید لیکن جو سٹرکچر تھا اس وقت کے وقت کا وہ all the king's horses and all the king's men were not willing to put humpty dumpty back together again اس وقت ججمنٹ آئی کہ 90 دن میں election کروا دیں حکومت وقت نے election نہیں کروایا ججمنٹ آئی کہ پی ٹی آئی کا ایک election انٹرہ پارٹی election ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے واپس کروایا انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تیسرا election جو کروایا وہ آج تک election commission نے ٹھیک نہیں کہا تو it seems جب آپ اس کو تھوڑا دور سے دیکھیں سارے اس کے وضاحت جاری ہو جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہوتا شاید لیکن میں اتنی سی گزارش کروں کہ چیف جسس صاحب کو بھی اور مندوخیل صاحب کے dissenting note کے اندر ایک agenda unfortunately تھوڑا سا اس طرح کا زیادہ لگتا ہے جس کے تناظر میں actual majority judgment لکھی گئی اس judgment کے short order میں لکھا ہے in the specific circumstances of this case in the specific circumstances of this case بہت اچھا ہوتا کہ یہ جج صاحبان اپنا dissent لکھتے ہوئے بھی اس وقت کی hard realities کو مدنظر رکھتے ضرور کچھ legal strategy میں خلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن کیا ان کا جو right ختم ہوا وہ اتنا بڑا right کیا ختم ہوا جتنی بڑی خلطیاں ولی صاحب آپ لوگوں کا جو دور حکومت تھا اس کی تل خریاد کا بھی ایک حوالہ دیا جسٹس قاضی فائزیسہ نے اپنے اس نوہ فیصلے میں وہ یہ کہتے ہیں جسٹس منصور کا ذکر کیا ہے جہاں پہ انہوں نے برخصوص اور وہ ایک highlight رہی ہے اس کی author judge تھے جب جنرل باجوا کا جو دور ان کو extension دینے کے لیے آپ لوگوں نے رکاوٹ دور کرنے کے لیے عدالت سے رابطہ کیا تھا تو جسٹس منصور کے حوالے سے وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی author judge ہونے کی بنیاد پہ اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو اگر آئین ذاتی مفاد کے تابعہ آئین وہ نہیں ہونا چاہیے ایسا کرنے والوں سے جواب تلبی ہونی چاہیے تو یہ تو واقعی ایک اس وقت جو کیا گیا تھا آپ کی طرف سے وہ بہت تنقید کی ضد میں رہا تھا اس کی author judge justice منصور تھے جن کے اوپر اس فیصلے کے اندر نام لے کر جسٹس عیسیہ تنقید کر رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جی میں میری زبان خوشک ہو جائے گی اگر میں شروع کر دوں جسٹس قضی فیض عیسیہ کے اپنے جو کرتوٹ رہے ہیں as a chief justice and as an adjudicator اور particularly جب سے وہ پاکستان کے chief justice بنے اور میں ساتھ رسول صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ان کا اجینڈا نظر آ رہا ہے یہ ان کی personality کا پتہ لگتا ہے کہ ایک منصف ایک آلہ عدے پہ فائز منصف ایک آئینی عدے پہ فائز منصف کوئی ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں جس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی اختلافی نوٹوں میں کی ہیں اور بہرحال حامد خان صاحب کا کل کا بیان بڑا اچھا تھا پچیس کو ہم طریقہ انصاف اور اس کے وقلاء فائز عیسیہ کی retirement کے اوپر as chief justice of پاکستان یوم نجات منائیں گے بالکل درست میں سو حالانکہ ہماری تربیت یہی ہوتی رہی ہے عمر بھر وقلاء کے جی اس عدے کے اوپر پتھر بھی بیٹھا ہو وہ دن گئے اب آپ نے live show میں ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ولیسا لیکن آپ اس پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں یہ جو آپ کے دور کی ایک مثال تھی جنرل باجوا کے لیے جو آپ کس حدوں تک چلے گئے تھے اور یہ فیصلہ بھی کس حدوں کو پار کرتے ہوئے دیا گیا تھا پیرسٹر صاحب یہ جسٹس عیسیہ کہتے ہیں کہ غیر آئینی اور ذاتی مفات یہ الزام جو ان کے اوپر اپنے پہ اپلائے کریں آپ اس کی اوپر کیا کہیں گے جو جسٹس عیسیہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور کے حوالے سے کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ ایک کانسٹریشنل فریمورک کانسٹریشنل پرویجنز کو دیکھ کے ہی چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ اپنی لائکس اور ڈس لائکس سے ہوئے بہت آگے بڑھا جائے ان چیزوں پر کانسٹریشنل پرویجنز ہیں انہیں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے اور یہ کانسٹریشن میں تین دن کا لکھا تھا انہوں نے تو پوری ٹائم لائن اپنے فیصلے میں لکھی کہ پندرہ دن آیا اور پھر ان کو ڈیکلیئر کر دیا اکتالیس کو آزاد سے جو ہے وہ آگے پی ٹی آئی کے ڈیکلیئر بھی ہو گئے ایک کمپریٹ فیصلہ نہیں تھا اور افکورس اس کی اپیلز بھی پینڈنگ ہیں اور جب یہ تمام تر چیزیں ہوں تو پھر اس نظریے سے بھی دیکھنا چاہیے اور جب ایک میجورٹی ڈیسیزن ہوتا ہے تو باقی ججز ان کے ساتھ بھی شیئر ہوتا ہے نہ تو یہ دونوں طرف وضاحت جب ہوئی بس لیکن تین ٹاپ تھری ججز میں سے کوئی نام سامنے آئے گا آپ سمجھتے ہیں بات اس سے آگے جائے گی خبر تو دیکھے جائے گا میں دیکھتا ہوں کہ جو بیسٹ پاسبل چوئس ہوگی انشاءاللہ وہی کمیٹی اس پر ڈیلیبریٹ کرے گا چلی یعنی پھر ابھی تک کچھ ہمیں مزات نہیں مل سکی اس پروگرین آج کل بہت بہت شکریہ بیریسٹر اکیل ملک صاحب بیریسٹر سعاد رسول صاحب اور ولید اقبال صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے ناظرین دیکھتے ہیں اب آج رات تک کوئی فیصلہ سامنے آ جائے گا اجازت دیجئے خداحافظ